استاد کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود بادشاہ نہیں ہوتا پر بادشاہ بناتا ہے کسی نے سچی کہا ہے کہ زمانہ آپ کی قدر کرے گا اگر آپ اپنے استاد کی قدر کریں اور خاص طور سے اردو عدب و شائری میں استاد اور شاگرد کی روایت ایک خاص اور منفرد مقام رکھتی ہے ہم اگر شائری کے حوالے سے اسادزہ کرام کی بات کریں اور داغ دہلوی کا ذکر نہ آئے تو وہ گفتگو ادھوری سمجھی جائے گی داغ دہلوی کا شمار اردو کے ممتاز ترین غزلگو شورا میں ہوتا ہے اور حضرت داغ وہ واحد شائر ہیں جن کے شاگردوں کی تعداد ہمانے میں بھی ہزاروں میں تھی ان کے ممتاز ترین ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ ان کے شاگردوں میں صرف عام حیثیت و مزاج کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ فقرہ سے عمرہ تک اور گدہ سے شاہ تک ان کی شاگردی سے باریاب تھے پنجاب میں علامہ اقبال مولانا زفر علی اور یوپی میں سیماب صدیقی بے خود دہلوی اور نوح ناروی وغیرہ ان کے شاگردان ہوئے علامہ اقبال نے جب شیر و سخن کی دنیا میں اپنا قدم رکھا اس وقت تک داغ دہلوی اردو شائری میں ایک اہت ساز کی حیثیت حاصل کر چکے تھے اور ہندوستان بھر میں ان کے ہزاروں شاگرد داغ دہلوی کے شاگرد ہونے پہ فقر محسوس کرتے تھے گرچہ علامہ اقبال کے ملاقات داغ دہلوی سے رو برو تو کبھی نہیں ہوئی بلکہ ان کی ملاقاتیں خط و کتابت تک ہی محدود رہیں لیکن اس کے باوجود علامہ اقبال خود کو حضرت داغ کا شاگرد ہی کہتے اور مانتے رہے علامہ اقبال کا یہ شیر ان کے جذبے کی صداقت کی اکاسی کرتا نظر آتا ہے نسیم و تشنہی اقبال کچھ نازہ نہیں اس پر مجھے بھی فخر ہے شاگرد دیئے داغ سخندہ کا داغ کا انتقال حیدر آباد میں ہوا اور انہیں وہیں سپرد خاک کیا گیا علامہ اقبال نے اس عظیم شاعر کی یاد میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک مرسیہ لکھا جس میں انہوں نے داغ کو شمع بزم سخن قرار دیا یوم اسادزہ کے خاص موقع پر تمام اسادزہ کی نظر کرتے ہوئے علامہ اقبال کے اسی مرسیہ کے ایک حصے کو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے داغ دہلوی کی وفات پر قلم بن کیا تھا عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمین مہدی مجروح ہے شہر خموشہ کا مکین توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر چشم محفل میں ہے اب تک کیف سہبائے امیر آج لیکن ہم نواز سارا چمن ماتم میں ہے آج لیکن ہم نواز سارا چمن ماتم میں ہے بزم سخن ماتم میں ہے شم روشن بجھ گئی بلبل دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں ہم نواز ہیں سب انادل باغ حستی کے جہاں چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے تھی حقیقت سے نہ غفلت فکر کی پرواز میں آنکھ تائر کی نشمن پر رہی پرواز میں آنکھ تائر کی نشمن پر رہی پرواز میں ہو بہو کھہچے گا لیکن عشق کی تصویر کون ہو بہو کھینچے گا لیکن نشک کی تصویر کون اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پہ تیر کون عشقے دانے زمینے شیر میں بوتا ہوں میں تو بھی رو اے خاکے دلی داخ کو روتا ہوں میں تو بھی رو اے خاکے دلی داخ کو روتا ہوں میں داخ کو روتا ہوں میں